موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزی آنا نیوز میں دی پکڑے جاک آپ کا سواگت کرتا ہوں آئے نظر ڈالتے ہیں آج دن بڑھ کے پرمو گھبروں کی طرف موسیقی کہتے ہیں کہ ایک اچھے سماج کی ستھاپنا ایک اچھی سوچ اور سنسکاروں سے ہوتی ہے ایسی ایک اچھی سوچ اور جنون کے ساتھ پٹنا بیہار اور جھارکنڈ کی NCC کی دو چھاترائیں سالگی سے بھارت یاترہ پر نکلی ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ دونوں چھاترائیں کا ایسری مرمو جھارکنڈ سے اور ہرشا کماری پٹنا بیہار سے ہیں یہ دونوں ہی چھاترائیں NCC کی کیڈٹ ہیں ان کیڈٹ کی یہ بھارت یاترہ لگ بک پچیس ہزار کلومیٹر لمبی ہے جس میں یہ سب ہی انتیس راجیوں کا برہمن کریں گی انہوں نے اپنی یاترہ اکٹوبر 2017 میں پٹنا بیہار سے پرارم کی تھی جس میں یہ اتر بھارت کے سب ہی راجیوں کا برہمن کر چکی ہیں یہ کیڈٹ کل گوالیر سے ہوتے ہوئے گناہ پہنچی جہاں پر راتری وشراہم کے پششات آج صبح پھر سے اپنی یاترہ پرارم کی پھر دوران بندنا اسکول کے پاس NCC ادھکاری منوج بھرو ریا ایوہم ینشونت شرما و NCC کیڈٹ نے ان کا سواغت کیا تت پششات NCC چھاتر کلدی بدولیو کے نواز پر ان چھاتروں کو سولپار کر آئے گیا جہاں پر ہم نے ان دونوں کیڈٹ سے بات کی ایوہم ان کا دیش جانا کہ وہ کس دیش سے اس یاترہ کو کر رہی ہیں موسیقا بہت نکل کتاب دورو ڈاورنا پڑا ہے جب ہی پورا فرسی چند رقی راتی ہے اور وہ اس کو دکھا ہے کہ اکے باملے ساتھ پر دیتے ہیں رقریہ چھوڑ جا رہے ہیں جس کے ساتھ میں چاہتے ہیں کہ ساتھ میں چھوڑ جا رہے ہیں اپنے پر خواب مہت مہت محبت پھر رمیان آدمیں نے مجھے پھر تکھایا چلے ہیں ہے جب سے کوئی فرسی بھیجو چرہ رہے ہیں انہوں نے فرسی بھی ساتھ میں جایتی ہے کیونکہ ایک تو وہ میں نے آپ سے پھولیے بھی ایک اپنے کیا ہے اور پھر چلیا کے ایک ساتھ جاتے تھے لوگ کہتے تھے کہ پورا بھارتی سائکل سے بھوم لے گی اس کے بعد میں تو میں ملی اور میرے کو بڑا لگے کہ وہ میرا مزاق بھرا دیا پھر بس میں کو بھرسا آگیا میں بھی پھولی کہ بھارتی سائکل سے بھرموں کو بھرموں کی سائکل سے بس ہر جگہ پہ جانا اسٹارٹ کر دیا یہاں وہاں پرمیشن گراند کرو دوستہ میں تک گھر والوں کو پتہ بھی نہیں تھا وہ کوچنگ جاتے کہ کوچنگ کو ہی بنک کر بھی سب کے پاس پرمیشن لینے کے لیا پھر میں تھک گئی نا تو میں نے اپنی نسی کی ڈائریکٹر جنرل کو فون دیا پھر ڈائریکٹر جنرل کے در ہمارے بیہار جارپین کے اڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایڈی جی کے پاس فون آیا انہوں نے بولا کہ بڑھا بے میں اپگرسن بنائی تو بگٹن تو پڑی تھی پھر اتنی آسانی سے پرمیشن گرانت نہیں کروں گا پھر بولا کہ گھر والوں کو پرمیشن میں بولی ہو تو کچھ بھی نہیں گھر والوں کو پتہ بھی نہیں پتہ چلے گا تو دار پر ایک بار پتہ بتائی تھی کہ چاہوں گی تو ممی چاہتا ہماری تھی اب بتاؤں گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا پھر پھر بھی فون آیا گھر پہ میں سائیکل اٹھا کے نکل رہی تھی ممی پاپا کہا جا رہی ہے میں بولی ایسا س باتیں ہاں چلے گا میں سائیکل میں بیٹھ جائے گے بار گزشہ ہو گئے کہتے ہیں میں آٹوس آؤں گا لیکن وہاں پہ جا کے منہ کروں گا کہ تمہیں کہیں نہیں چاہنا لیکن وہاں پہ جانے کے بعد ہمارے ایڈی جی نے اس کو مطلب سمجھایا پپا کو سمجھایا کہ اس کو پہلے تکاؤں گا پھر بعد میں یہ زید پہ رہی ہے انسان تو چاہی ہی نہیں چاہ پائے گی لیکن بعد میں پپا رہی ہو گئے پپا کو بھروسہ ہو گیا کہ کہ اب زید پہ رہی ہے وہ تو روپ نہیں پائیں گے کہ میں بہت زید پہ رہ چکی تھی پھر انہوں نے ایڈنو کیسا کیسا پلان بنائے ہر طریقے سے روپ نہیں نکوشش کی سب سے پہلے تو بولا کہ اب تم اکیلی ہو اکیلی ہو جانے نہیں ایک لڑکی پہ سلیٹ کرو پھر میری فرینڈ مرمو دی کہ میں مرمو ہوا دیں مرمو اپنے ساتھ چلو نا مطلب ایسے بات ہے اسے دن صبح میں بتائی اور شام میں جب شید کو تو پڑھنا بس بک کر کے آگئے میٹے پاس کہ اب چلو میں بلے ابھی چلنا نہیں ابھی نا مطلب کی ابھی انہوں نے کوئی ٹیس دینا ہے تو کتنی سائیکل میں بلے سائیکل تو نہیں کیا کتنی سائیکل پھر میں ایڈی جی کی سائیکل پھر میں ایڈی جی کی سائیکل میں ڈیریکٹریٹ کے پاس میں بلے ایڈی جی نے پرمیشن دیا سائیکل لے سائیک میں جھوٹ بول کے لئے بلے ایڈی جی فرمیشن کوئی ٹیس دینا چاہی کر دے کیا گٹیرٹریٹیٹ دے میٹے آپ کو سائیکل لے سائیکل کیسے دیں پھر دوسری مرمو کے لئے ایک دو دارکٹریٹ Wizard وہ اٹھا کے لے آئی ابھی ایڈی جی کو بلے کمانڈ درس نے بولا کہ تم یہ سائیکل لے جاؤ تو انہوں نے بولا میں بلے ہاں تو جھوٹ تو نہیں ہو پیچھری بار گزن میں بتائیں ایڈی جی باتوں ہی باتوں میں ہمیں پتا چلا کہ یہ کیڈیٹ گائیتری مرمو کے پتا کا ندن ہو گیا تھا اس سمیں یہ کیڈیٹ کوٹا کی یاترہ پر تھے بعد میں اپنی یاترہ کو وہیں روک کر وہاں اپنے گھر پہنچیں اور پتا کے انتم سنسکار کے بعد گائیتری نے اپنے ساتھی کے ساتھ پنا یہ یاترہ پرارم کی واقعی قابل تعریف ہے ان کیڈیٹس کی یہ احمد کہ اتنی بڑی گھٹنا کے بعد بھی انہوں نے اپنی یاترہ جاری رکھی جب ہم کوٹا پہنچے تھے نا تو اس دن جن دن ہم کوٹا پہنچے ہی تھی اس دن گھروں کی پاپا کا ریتھ ہو گیا تھا صبح میں پھر ہم لوگ کوٹا میں اپنی سائیکل لگا کر کی اپنے اپنے گھر گئے تھے پندرہ دن پہلے نا پندرہ دن پہلے پندرہ دن پہلے پندرہ دن پہلے بے اپنے گھٹنا ہونے کے بعد بھی آپ نے اپنے لکش کو نہیں چھوڑا ان کیڈٹس کا اتمیزواس دیکھتے ہی بنتا تھا کیونکہ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ راستے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ان کا جواب ہی بہت دلچسپ تھا انہوں نے بولا کہ بس سائیگل کا ٹائر پنچر ہوتا ہے اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ساتھی ہمیں پریشاسن ایم این سی سی کے چھاتروں ایم آدھیکاریوں کا بھی جگہ جگہ پورا سائیوگ ملتا ہے آپ کے ساتھ میں اور کوئی ہے کہ آپ سب دونوں گلز ہیں اس سیاترہ کو کرنے کے پیچھے آپ کا ادھش اور یہاں سے جاتے ہوئے آپ کو راستے میں کبھی کوئی پریشانی ہو کر سامنا کرنا پڑا اس پچیس ہزار کلومیٹر کی سائیگل یاترہ سے یہ ایک نیا گنیز بوک اور بلڈ ریکارڈ بنانا چاہتی ہیں لیکن ان کا مکہ دیش بھارت میں ایک آدھر سے سماج کی ستاپنا کرنا ہی ہے ساتھی یہ یاترہ ان سبھی NCC کیڈٹس ایوام چھاتروں کے لیے پریڑنا ہے جو اپنے جیون میں کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں چھاترہیں اکیلے ہی اتنی لمبی یاترہ پر نکلی ہیں ان کیڈٹس کا اگلا پڑاو چانچوڑا ہوگا ان کے ساتھ NCC کیڈٹس شیوام نامدیو ایوام کلدی بودولیا روٹھیائی تک ان کے ساتھ سائیکل سے گئے ہیں وہیں سبھی NCC کا ادھکاری ایوام کیڈٹس نے ان کے عجبال بھوشت کی کامنا کے ساتھ ان کو ویدا کیا یہاں کے بعد آپ کا دوسرا سٹوپ پہنسا ہے چاہ چوڑا چاہ چوڑا میں سٹوپ آپ کو سب لوگ کا سپورٹ ملتا ہے آپ کو سپورٹ ملتا ہے آپ لوگ NCC کیڈٹس ہیں آپ کو ہر جگے NCC کے پریوار والے اور پرشاشن کا سیویوگ پورا ملتا ہوگا پرشاشن کا ہی ملتا ہے لیکن چاہاں پہ وہ بھی نہیں ہوتے ہیں نہ وہاں پہ ہمارے NCC کیڈٹس ہوتے ہیں کئی نہ کئی سے کوئی نہ وہی ہمارے NCC کیڈٹس ہوتے ہیں اور پھر ہمیں ایک پرابلم نہیں ہوتی ہے وہ ہماری رہت کے لیے ہمشہ رہی رہتے ہیں ہر چاہیے پہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں پر آپ کا ٹائم کیتنا ہے مطلب آپ کتنے سامنے میں سائیکل یادروں کو پونڈ کر لیں گے آٹھ مہینے میں پانچ مہین ہو چکے ہمارے آٹھ مہینے میں آپ کو پونڈ کر لیں گے آٹھ مہینے میں آپ کو پونڈ کر لیں گے آٹھ مہینے میں آپ کیوں обязательно موسیقی بھارتی جنت یوہ مورچہ کی وشیس کار سمیتی کی بیٹھک کا اوجین کیا گیا یہ بیٹھک ایک نیجی ہوتل میں سمپن کی گئی اس بیٹھک میں سرکار کی یوجناوں کے بارے میں وستار سے چرچہ کی گئی یہ بتایا گیا کہ بھاچپا سرکار دیشت میں اور پردیشت کے حط میں کتنے کار کر رہی ہے ونہیں سرکاری یوجناوں کے بارے میں بھی وستار سے چرچہ کی گئی ساتھی اگامی سمیہ میں سنگوں کو کس طرح سے کار کرنا ہے اس پر بھی تیار کی گئی مانیے پزانمتری جی ناریت مودی جی کہتے ہیں کہ یہ جو دیش ہے یہ یوہاں کا دیش ہے اور ہماری جو پائٹی ہے وہ پوڑتا یوہاں پہ آدھارت پائٹی ہے کیونکہ جس طرح ایک قریبار میں بڑے وزورد ہوتے ہیں وہ دیشان مردیش کا کام کرتے ہیں اور اسی قریبار کے جو یوہاں ہیں وہ اس دیشان مردیش کا پالن کرتے ہیں اسی طرح ہمارے بریشت جت جو ہمارے لئے دیشان مردیش دیتے ہیں انہی دیشان مردیش کا پالن ہم لوگوں کے لئے دھراتر پہ کرنا ہے اور اسی کے ایواز میں میں یہاں پر نمیتماد اپستیت ہوا ہوں تو اس سمیہ پہلے مجھ سے عبراج بہیا جی نے مانگے پردیس عددیگ جی نے مجھے بتایا کہ آپ کو گناہ جلا جانے تو میں نے بائیدف سے کہا بائیدف اس وشے میں تو جب یہ وشے آ رہا تھا تو ہم لوگوں کی کمیٹی میں جسائی ہوگا کہ ہمیں نچلے استردہ پنچائے استردہ اپنی کارکانڈی کا گھٹن کرنا اور میرا ایسا ماننا ہے اور شاید یہ بہت کو صحیح بھی ہے کہ پہلی ایسی پارٹی ہوگی دیشتی جو پنچائے استردہ اپنے آپ کو اپستیتی درج کر رہے گی تو یہ ہم لوگوں کے لئے سنہر آپ سر ہے یوگا مرچا کے لئے ہماری اوہ مرچا کے سبھی ساتھیوں کی لئے موڑکی گرام میں لودہ لودی سماج کے ادرکش کے نیترتب میں بیٹا سمپند کی گئی جس میں سپت لی گئی کہ کسی بھی دارہ کے چھوٹے موٹے کارکرم میں کسی بھی ویکتی دوارہ نہ تو نئے کپڑے لیں گے اور نہ ہی نئے کپڑے کسی ایک دوسرے کو دیں گے یا کسی رشتہ دار کے کپڑوں کو لیندن کریں گے اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ مہیلہ ایم بہن بیٹیاں کسی اینے سماج میں یا دوسرے گاؤں میں کام کرنے نہیں جائیں گی یا دی سماج کا کوئی بھی ویکتی اس نیرنے کو نہیں مانے گا تو اسے سماج کے کسی بھی کارکرم میں بھاگ نہیں لینے دیا جائے گا وہیں بہن بیٹیوں کو شکشہ بھی انیوائر کرنے کا سنکل بھی لیا گیا بہن بیٹیوں کی رکشہ ہم کریں گے ہمارے ماتا پتا کا ہم سممان کریں گے انمان جی مہاراچ ہی 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 ایہاں اب تب میں آپ کو سپت نہیں ہے پورے گاؤں کی رکشہ ہم کریں گے یہاں اس بات کو سرے ہو کرنے چاہیے تو اب آپ کا نام آج پہ پورے مجھ پردیشن میں ہوگا پورے مجھ پردیشن میں ہوگا اب اس میں اگر آپ نے کلسیاں کریں تو وہ بھی غلط نام بھی ہوگا مجھ پردیشن میں ہوگا ان دنوں گناہ میں اپرادیوں کے حوصلے بڑے بلند ہیں اپرادی بے خوب اپنا کام کرتے جا رہے ہیں اور پولیس ان کو پکڑنے میں پسینہ بہا رہی ہے ایسا ہی واقعہ دیکھنے کو ملا سکتپور روڈ پر جہاں چوروں نے دھاوا بول دیا جانکاری کا انسار پریبار کے ساتھ سے اپنے گاؤں گئی ہوئے تھے وہیں پیچھے سے چوروں نے ان کے گھر پر دھاوا بول دیا اور رقم پیسے سہید برطن آدھی لے گئے مکان مالک کہنسار قریب ساٹھ سے ستر آجار روپے اور برطنوں کی چوری ان کے گھر میں ہوئی ہے اور پر دیو آجار روڈ پر دیو سکتہ بڑا اس پر دیو موسیقی ایک اور جہاں پردیس اور راج سرکاریں سوچ بھارت کے نام پر کروڑوں روپیا خرچ کر رہی ہیں وہیں شہر میں اس کی بانگی دیکھنے کو نہیں ملتی ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آیا ہے سکتپور کی سائنسٹی کالونی کا جہاں کے رہواسی گندہ پانی بھرے ہونے سے خاصے پریشان ہیں بتایا جارہا ہے کہ سائنسٹی کالونیوں کے رہواسی ان دنوں گندے پانی کی قلت سے پریشان ہیں گھروں کے باہر گندہ پانی بھرا پڑا ہے جس میں کیٹانڑو اور مچھر پیدا ہوتے ہیں ساتھی بیماریوں سے بھی یہاں کے رہواسی گرسیت ہو رہے ہیں ایسا نہیں کہ رہواسی انہیں پریشان کو اس بارے میں ابگت نہ کرایا ہو پر کئی بار بتانے پر بھی آج تک انہیں کوئی مدد مہائیہ نہیں ہو پائی وہیں یہاں سے نکلنے کے لیے بھی لوگوں کو گندی نالی کے پانی میں سے ہو کر گجرنا پڑتا ہے جس کی ویکلوک بیوستہ لوگوں نے وہاں پر پتھر رکھ کر بنائی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سوچ بارت کی طرح پر سوچ گنا کب تک بن سکتا ہے وہیں پریشان کب اپنی کم کرنی نیت سے جاگے یا پھر یوں کہیں کہ پریشان وہاں پر گمبیر بیماری کے پنپکنے کا انتجار کر رہا ہے تاکہ جب بیماری ہوں گی اس کے بعد ہی یہاں پر ساف سپائی کرائی جائے گی یہ آ رہے گی جہاں پر ہم نے کئی بار کمپلینٹ کر چکے اور کئی بار نگرپال کے ہم جا کے بول چکے ہیں کہ یہ ہے تو نالک بیبستہ بھی نہیں ہو رہی ہے یہ گندہ پانی بارا ہوا ہے اور بچے اگر بیمار ہو رہے ہیں بار بار کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ آ رہا ہے اور مہا سے وہ یہ جیتے ہیں سربے کے لانے ہیں انجنیس آپ دیکھ کے چلے جاتے ہیں کچھ سنوائی نہیں ہوتی ہے بچے آپ جو گرمی پڑے یہ گندگی ہوتی ہے مچھر ہی مچھر پیدا ہو رہے ہیں تکایت کر چکے ہمیں اپلیگیشن وغیرہ دے چکے ہیں چانچوڑا میں پٹواری رادکرشن ہیوار کو کیا گیا نیلمبت شاشکی کاریوں میں لاپروہی کسانوں کی جمین میں حیرہ فیری ایوام اداسنتہ ایوام بریشتہ جیگاریوں کے آدیش کا اولنگر کرنے کے چلتے آج کیا گیا نیلمبت تحسید آج چانچوڑا کے پرتیویدن پر ایس ڈیم نیرہ شرما نے ان کے نیلمبن کا آدیش جاری کیا چانچوڑا سے ہمارے سیوگی شیبان نامدیب کی ریپورٹ اپنی بیبن نماغوں کو لے کر پریاس رت اتیسی شکشک آج سے انشت کالین حرطالت پر چڑے گئے میاں نا سنکول کے سبھی اتیسی شکشک اکتری تھوکرشاش کی اچھتر ماندبی دیالے میں گیا پندی نے پہنچے جس کے بعد انشت کالین حرطالت کی گوشنہ کی گئی ہم سب میانہ سنکول پر سبھی اتیتی سنکلب لیتے ہیں کی آج سے ہم سبھی اسکول جانا بند کر دیں گے یادی سرکار ہماری نہیں سنتی تو انشت کالین حرطال کریں گے ساتھ ہی سکھا کے مندر کی پوجہ کرتے ہوئے لیکن بیتیانے نہیں جائیں گے اور سرکار کا بیروض ایوام چناب کے موسمائیں بیسکار کریں گے ایوام پرتکیا لیتے ہیں میانہ سے ہمارے سہیو کی ستین سے تیواری کی ریپورٹ آرون میں لگایا گیا انتیو دے میلے کیول کھانا پورتی مادر تھا کیونکہ یہاں پر واسطہ وقتہ میں جن لوگوں کو لاب ملنا چاہیے تھا انہیں لاب نہیں ملا ایسی ہی ایک میلہ جسے کلیکٹر سے ملنے نہیں دیے گیا وہاوی نراش ہو کر انتیو دے میلے سے واپس لوٹ آئی وارکر منگ تیرہ میں رہنے والی کملہ وائی وزوا ہے اور وہاں اپنے حق کے لیے انتیو دے میلے میں پہنچی تھی کہ انہیں بھی شاید سرکار کی کسی یوج ناکلاب مل جائے پر حد تو تب ہو گئی جب کملہ وائی کو کلیکٹر راجت جن سے ملنے بھی نہیں دی گیا وہاں کملہ وائی نراش ہو کر اپنے گھر لوٹ آئی وہاں ڈیزیانہ کے ریپورٹر چندرے سرگونسیز نے ان سے خاص بات چیت کی اور جاننے کی کوشش کی کہ آخر پورا معاملہ کیا ہے موسیقی بیٹک میں آج بھاونتر کو لے کر ویشش بیٹک کا آئی جن کیا گیا اس بیٹک میں جلاب پورتی عدیقاری ایوہم این آئی سی پرواری موجود تھے بیٹک میں بھاونتر یوجنہ کے تحت جمع دار عدیقاری کرمچاری کو اس سمبند میں دشن نردیش دیئے گئے اس دوران عدیقاری کوش آسن کی منشاہ کے انصار بھاونتر یوجنہ کے تحت کسانوں کو دی جانے والی راشی کو سگر مون لینکن ایوہم ان کے خاتوں میں جلد ڈالنے کی نردیش بھی دیئے گئے مجھے کی بات تو جہ رہی کہ اس پوری بیٹک میں جمع دار پرشادنی کا عدیقاری موجود ہی نہیں تھے مجھے کی بات تو جہ رہی مجھے کی بات تو جہ رہی مجھے کی بات تو جہ رہی موسیقی